کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہوتا ہے اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے کیوں مانا کیا ہے اور حقیقی معاہد کون ہوتا ہے ان سوالات کے جعبات کو جانتے ہیں آج کے اس اپیسوٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم سبی القرآن کے اس تفسیر پرگلام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم سورہ قصص کے آخری اپیسوٹ میں تین آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 86 کی تفسیر کو جاننے کے لئے اس کی تلاوت اور ترجمہ کو غور سے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم کو تو یہ امید نہ تھی کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگس کافروں کے پشت پناہ نہ بننا ناظرین پروردگار عالم نے اس آیت میں ایک خاص نکتے کو رکھائے آئیے اس ایک خاص نکتے کو جانتے ہیں اس سورے کی آیتوں میں جناب موسیٰ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو شباحتیں ملتی ہیں نمبر ایک جناب موسیٰ آگ کی امید لے کر اس کی طرف گئے اور نور تک پہنچ گئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبادت کے لیے غارے ہرا گئے اور آسمانی وحی مل گئی نمبر دو سترمی آہت میں حضرت موسیٰ نے کہا تھا ربی بما انعمت علی پلن اکون زحیرا للمجرمین پروردگارہ چونکہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے میں بھی کبھی آئندہ گنہگاروں کا مددکار نہ بنوں گا اس آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے یُلقِيَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَلَا تَكُونَ النَّزْوَحِيرًا لِلْكَافِرِينَ اللہ کی اس کتاب کے سبب جو تم پر نازل ہوئی تم ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہ بننا یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت ترجمہ اور ایک خاص نکتہ اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں نمبر ایک انبیاء کرام بھی اپنی پاک روح اور بندگی کے کمال کے باوجود وہی پانے کی امید نہیں رکھتے تھے وہی اللہ کی رحمت ہے نمبر دو انبیاء کا بھیجنا اور آسمانی کتابوں کا نازل کرنا اللہ کی شان ربانی ہے نمبر تین کافروں سے براعت اور ان کی پشت پناہی نہ کرنا اس درجہ اہم ہے کہ اللہ نے وحی نازل کرنے کا شکرانہ قرار دیا ہے نمبر چار کسی بھی طرح سے کفر کی حمایت کرنا اور جرم کی پشت پناہی کرنا منع ہے ناظرین ہم نے آیت نمبر 86 کی تفسیر کو جان لیا ہے اب آیت نمبر 87 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ کو غور سے سنتے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْ اُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہیں ایسا نہ ہو کہ احکامِ خداوندی نازل ہونے کے بعد بولاتے چلے جاؤ اور خبردار مشرقین سے ہرگز نہ ہونا ناظرین پروردگارِ عالم نے عیسائی مبارکہ میں کچھ نقاط کو بھی رکھے ہیں آئیے ان نقاط کو جان لیتے ہیں بے سب کے کئی مرحلیں ہیں علف وحی کا حاصل کرنا بے کفار سے برعات جین اپنے کام میں سختی دال دوسروں کو دعوت دینا ہے عمل اور عقیدے میں خلوص تحید پر توجہ رکھنا اور شرک و کفر کی نفی کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالی ان آیات میں بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں متنبع کرتا ہے آخر کی آیتوں میں اس سلسلے میں جو جملے آئے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر نون تحقید فقیلہ اور مبالغے کے لہجے میں بیان ہوئے ہیں ناظرین پروردگارِ عالم نے اپنے بندگانے خاص کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں ایک وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی کرنا ایک طرح سے کفر کی تقویت ہے نمبر دو دشمنوں کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی منصوبہ ہوتا ہے نمبر تین آسمانی پیشماؤں کو بھی الہی یاد دہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے نمبر چار رسالت اطل ہونے اور عزت کے ساتھ ہونی چاہیے نمبر پانچ علم اور جانکاری ذمہ داریوں کو بڑھا دیتی ہے نمبر چھے حق کی دعوت دینے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اطل اور ناقابل تسخیر ہو نمبر ساتھ لوگوں کو دعوت دینے میں اخلاص ہونا چاہیے اور لوگوں کو دعوت دینے والا اللہ کی رضا کے سوا کسی چیز کو اپنی نظر میں نہ رکھے عُدعُ الٰہ ربکا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرَقِينَ جو لوگوں کے ڈر سے اللہ کی طرف دعوت نہ دے وہ گویا شرک کے دہانے پر ہے نمبر آٹھ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے نہ کی خود کی طرف نمبر نو شرک کو ختم کرنا اور کفر کا مقابلہ کرنا انبیاء کی سرگرمیوں کا مرکزی موضوع ہے اور خدا کی طرف سے سب سے زیادہ شدید تحقید ہے ناظرین اس سورہ یعنی سورہ قصص کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کی حکومت ہے اور تم لوگ اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤگے ناظرین گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پروردگارِ عالم نے کچھ نقاط رکھیں آئیے ان نقاط کو جانتے ہیں وحابیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لہذا جو لوگ توصل کے لیے اللہ کے اولیاء کو آواز دیتے ہیں وہ مشرک ہے لیکن یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ مشرک وہ ہے جو غیرِ خدا کو خدا سمجھ کر پکارے لَا تَدْعُمْ عَلَّهِ إِلَاهًا آخر اور یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ کسی کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتے بلکہ جسے پکارتے ہیں یہ سمجھ کر پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک خاص عزت کا مالک ہے اور یہ عزت بھی اللہ ہی نے ان کو دی ہے اور وہ انبیاء اور اللہ کے اولیاء ہیں کوئی ایسا ویسا عزت دار نہیں کیونکہ بدھ پرستوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کے بدھ عزتوں کے مالک ہیں اس آیت میں شرک سے مقابلے کے لیے مختلف عبارتیں بیان ہوئی ہیں علیف کسی اور خدا کو اللہ نہ کہو بے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جیم اللہ کے سوا ہر چیز مٹ جانے والی ہے دال حکومت صرف اس کی ہے ہے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے سعودی عرب کا بادشاہ عید الازحہ کے موقع پر ہر سال اسلامی فرقوں کے علماء کو دعوت دیتا ہے ایک سال علامہ سید شرف الدین جبل عاملی لبنان کے نمائیان عالم دین کو بھی دعوت دی گئی علامہ نے جلسے میں داخل ہوتے ہی ایک قرآن بادشاہ کو حدیعے کے طور پر دیا جس کی جلد چمڑے کی بنی تھی بادشاہ نے قرآن لیا اور بوسہ دیا علامہ نے کہا تم مشرک ہو بادشاہ ناراض ہو گیا کہ اس پر اتنی بڑی تحمت کیوں لگائی علامہ نے کہا کیونکہ تم نے اس چمڑے کا بوسہ لیا جو جانور کا ہے اور جانور کی چمڑی کا احترام کرنا شرک ہے بادشاہ نے کہا میں ہر چمڑے کا بوسہ نہیں لیتا میرا جوتا بھی تو جانور کے چمڑے کا ہے مگر میں اسے کبھی بوسہ نہیں لیتا جس کو چومہ ہے وہ چمڑہ قرآن کریم کی جلد بن چکا ہے علامہ نے کہا ہم بھی ہر لوہے کو نہیں چومتے بلکہ اس لوہے کا بوسہ لیتے ہیں جو پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ ماسومین علیہ السلام کی قبروں کی ذریع کا حصہ بن چکا ہے جی ہاں شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مان لیں اور اس کو مستقع قدرت کا مالک مانیں جبکہ شیعہ اللہ کے اولیاء کی قدرت کو مستقل نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سمجھتے ہیں اور ان کا گمبت اور بارگاہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر صاحب توحید دفن ہوا ہے جو یہاں دفن ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید اور توحید پر فدا ہوا ہے گمبت اور بارگاہیں مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد نہیں ہیں بلکہ وہ جگہیں ہیں جہاں سے توحید کی فریاد بلند ہوتی ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وجہ اللہ اللہ کا چہرہ اللہ کے انبیاء اور اس کی حجتیں ہیں جن کے وسیلے سے اللہ اور اس کے دین تک پہنچا جاتا ہے توحید صدوق صفہ نمبر 117 دعا ندبہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے این وجہ اللہ اللہزی یؤتا اور یہ بھی ملتا ہے این وجہ اللہ اللہزی یتوجہ الاولیاء ناظرین پرودگارِ عالم نے مومنین کے لئے اس آیت میں پیغامات بھی رکھیں آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں سچا معاہد وہ ہے جو تمام معبودوں سپر پاورز ظالموں اور تاغوتوں سے آزاد ہو نمبر دو مٹ جانے والی چیزوں سے دل نہ لگائیں اور خود کو ان کا اثیر نہ بنائیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَا عِبُّ الْاَعَفِلِينَ سورِ عَنْعَام آیت نمبر چھیتر نمبر تین حکومت صرف اللہ کی ہے نمبر چار سچے معبود کی چند شرطیں ہیں مٹ جانے والا نہ ہو بے دنیا پر اس کی حکومت ہو جین سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہو نمبر پانچ موت فنہ کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی ابتدا کی طرف پلٹنا ہے تو ناظرینِ کرام آج کے اپیسوٹ میں ہم نے جانا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ کر پکارے تو یہ شرک ہوتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اس وجہ سے پکار رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے یا عزت ہے تو ایسی صورت میں اسے پکارنا شرک نہیں ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں فنہ ہو جائیں گے اور ہم مر کر اللہ کے طرف لوٹائے جائیں گے اور حقیقی معاہد وہ ہوتا ہے کہ جو نہ کسی جالی معبودوں کے سامنے سر جھکا ہے اور نہ کسی ظالم کے سامنے سر جھکا ہے یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوٹ ملتے ہیں اگرے اپیسوٹ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ